پھر سار تو مجھے صابروں میں سے پائے گا آدموں کے یہ اصاں کے نصاب ہے اصاں اکھے ہوئے وہ اندھیے چلو کردہ دل کرتا ہے فیر مار کے تجھا بیع کر رہا اے اوہ پتر ہے یہ زکیہ بابا یہ خواب نہیں یہ حقیقت ہے ماں بھی ایسی بیٹا بھی ایسا انہوں نے پتہ لگ گئی ایو جنگل اللہ ایو جنگل نہیں کیا باتے ماں بھی سلام اللہ علیہہ بیٹا بھی علیہ السلام میں نصاب دیا خیرتے آگئے ہیں ہر کے کائنات فرماتے ہیں پھر ہوا کیا جنہاں قرآن سے لکھیا ہونا کو پڑھنا تفسیرات ہی جنہاں تھا فنما اسلاما وطلہ حلیل جبین دونوں مان گئے قربانی بھار بھی کیوں واسطے نہیں بڑھیں قربانی کھڑوڑیاں واسطے نہیں آئی وہ دا مقصد قرآن نے بیان کی تھے جب وہ دونوں مان گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بر لٹا دیا جب وہ لٹا کے چھوڑی رکھ دیتی ہے تیار ہیں اور اگر پھر چھڑ تیار ہیں وَنَا دَيْنَاهُ پیپر پیپرنا وَنَا دَيْنَاهُ وَنَا اَبْرَحِيمُ تو اللہ نے آواز دیا ابراہیم جی قد صدقت تر ہویا تُو نے تو خواب کو صدقت دے دی اِنَّا قَزَالِكَ نَجْزِيَرْ مُوسِنِنِ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينُ وہ تو ایک امتحان تھا گزر گیا تُو سامنا محبوس ہوئے وہ ایک پیپر تھا جو ہم نے لے لیا تُو نا کے پیپر ہشتے میں تم با زبا بیٹا زبا کر رہا تھا فرمائے کر چھڑے آسی کے کرتا ہے سامبیا فرمائے خوابچ کرتا ہے سامبیا فرمائے وہ تُو کر دیتا ہے کرتا ہے سامبیا تُو کر دیتا ہے ہویا تو نہیں سی نہ بیکھیا جی نہیں زبا ہویا تریبے کی نہیں فرمائے پھر فرمائے امتحان تھا گزر گیا اے نایم تے ہمزی اے نایم تے ہمزی فرمائے اچھا جی تے نمبر کنے دیتا جی فرمائے ساو جو ساو ایک نمبر نہیں ہوں کٹن دیتا تیرے پتر نے ایک نمبر نہیں ہوں کٹن دیتا تُو اے دی ماں تمہیں صدق ہے جنہیں شیطان ہوا کھیلہ ہولا والا تیرے تمہیں صدق ہے جنہیں شیطان ہوا کھیلہ ہولا والا اس پیٹے تو بھی صدق ہے جنہیں شیطان ہوا کھیلہ ہولا والا تنہ جگہتے شیطان ہے تنہ جگہتے جو کم کرویدے میں اللہ فرمائے سلام علاہ ابراہیم سلام اے تیرتے کمال گیتیا کدیسکیا پترہ تے بھی کسا چھوڑیا پھیریاں فرمائے دو دنبا کیوں پیجیاں جنہوں ساڑی نیت ٹھیک سی مرمائے وہ فتائے نہ ہو بے زبہن عظیم ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی میں بھدر دیا ہے کہ میرے کڑوں کیوں نہیں ہو نہیں فرمائے تیرا نصاب اور ہے ان کا نصاب صدق جمعہ تیرا یہ نہیں نصاب سی اوہ نصاب بڑے ہو رہے ہیں تم ماں کھر چھتائیں آئے دی اور دروازے دے کھروتی ہو گئی مولا اے کائناں تم جزت ہے جس قربانی میں اللہ عظیمک ہے وہ دنبا نہیں ہو سکتا اللہ دیا بندیا اسمائیل میں ہٹا کے اللہ نے دنبا تے رکھیا انامت واسط ہے تاکہ تم پتہ لک جائے قربانی قبول ہو گئی مجھے دنبے دی وجہ تو نہیں بچیا کسے اور دی وجہ تو بچ میرے کو تفسیر اہل سنتی موجود ہے تفسیر اہل سنتی موجود ہے تفسیر رفائی سید محمد رفائی لکھی میں قرآن سامنے رکھ کے چوہ نہیں بھول رہا میں خریدی نہیں میں نے کسے اہل سنت آرمی دین نے گفت کی تھی اور دنیا تو رخصت ہو گیا نے چشتی ساتھ کہ میں انہوں نے شکریہ دا کرنا ہمیشہ انہوں نے ذکر نہ لینا انہوں نے پیجی اہل دی وجہ لکھ دینے کہ جڑ گلے ابراہیم نے پتر زندہ بکیا جڑا لٹان لگیا پریشان نہیں سی نہ ہویا وہ زندہ بکے پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا پھر میری قبول ہی نہیں اللہ فرمایا قبول ہو گئی یہ سو جو سو لگ گئے اہا شاکیا فیلے بڑی قربانی کوئی ہو رہے ہیں فرمایا وہ ہو رہے ہیں اہا کہا انہوں نے فرما بڑے لوگ ابراہیم تو بڑا اس دور جو کوئی نہیں سکتا نا نا ابراہیم فرماد نے خالقہ میرے اندر اشتیاب پیدا ہو گئی میں نیت نہ چھوڑی پتر درکھیں تے پتر نے نیت نہ رکھوائی تے تو سو جو سو نمبر بھی دیتا ہے اے برحمدللہ ساڑھ جو کوئی نہیں نکلے ہیں پر دس حق میں وہ عظیم کون خالق نے فرمایا وہ ترک نہ لہے فیت آخری کبرائی نہ اوہور نہیں تیرے ہی آخر والے ہیں ہائے ہائے تیری پاگدہ شملہ اتھا ہی روے گا جڑا بڑی قربانی دے گا نا وہ میدان چھلو کیا کہ میں نسلہ ابراہیم آنگا میں اولاد اسماعیلہ راضی ہیں اوہزا کہ آخری ہو گئی ہے ایک گل میں دوکھ لگ گیا ہے اوہ تو میں معروم ہو گیا ہوں فرمایا تو میرے خلیل ہے تو میں معروم نہیں ہوں گی اوہ معروم ہی دی بجا سن لو معروم اندر نے جڑا رہ جائے فرما ایک گل تو رہ گیا اللہ نے کچھ ہے او کی میں تفسیر پہ پڑھتا جی کو مضمون نہ سنجھے نا کہ بنا کے میں خیال بس ہو رہا ہوں خیال نہیں لکھی گل پہ کرنا لکھی اہل سنت دلی اوہ فرماد نے حضرت ابراہیم فرمایا اگر زبا ہو جاندہ نا انہوں میں مندت رکھ کے کھڑتا نا کارے وہ یاد آئی جیدہ زبا ہو گیا اندہ انہوں میں رکھا ہوں دا آئی تھی انہوں میں کھڑتا کار وہ کامتے بڑا اکھا سی کیونکہ اندروں میں انہوں درد ہوں ہاں سی بڑا پتر سی سکا ایدی ماں کو ایدی میں لاش کھڑتا اوہ جیلا درد دینا اوہ دے تو میں معلوم ہو گیا اوہ میں انہوں درد ہوں کوئی نہیں پہ ہوں دا اس وقت سے کہ پتر ہی بچ گیا درد دیکھوں ہاں سی میں انہوں کھڑتا ہوں جیدو ایدی لاش مون دیتے تردہ انہوں میں راجن دا ایدی ماں کو تی پھر جاندہ میں کھڑتا ہوں تی پھر جاندہ میں کھڑتا ہوں تی ماں انہوں کے میں بندی تی پھر لوگ پوچھتے کدی راج دیتا ہی تی میں آندا میں اپنے خلیل جیدہ خلیلہ اس دوستی راج دیتا ہے پتہ دے لگتا نا اوہ درد دو نا سی نا یہ تی سپاہ اور جان تو بھائی اوہ میں انہوں نہیں ہوں دا اے قرآن کھلا میرے سامنے میں انجھے ہی پڑھے آئے جیبریل آکھا کھیا اللہ پہ آندا ہی ایدو وڈہ درد دے دے یہ تیلوں صدقے بھائی اوہ کیوں ہیں فرمایا ہے تیرا پتر ہے نا آن اللہ نے فرمایا ہے جیبریل انہوں پوچھ رہتی چھوڑی آپ تیز کیتی ہندہ آپ کیتی کیوں کیتی تاکہ جلدی چل جائے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اکھاں کیوں پتی ہیں تاکہ میرے یہ دیا آکھا نہ مل جائے پشانی دے بھر کیوں رہے تاکہ ساڑی نظرہ نہ مل بچ کوئی کمی بیشی نہ رہا جاتے میں پھنے ہوتے ہیں فرمایا ہے مہان دس کے اندھی نہیں خالقہ میں ان واقعہ سی دوستی دعوت تے جا رہا ہوں تو میں چھوڑتا نہیں بول جاتا ہوں میرا دوست ہے خلیل آمد تیرا تیرے دعوت تی آئے گلت نہیں دسی فرمایا تو اپنے اٹھان آن اپنا پتر سی بھگ کریں تین تکلیف ہونی ہیں تا فرمایا محمد تا پتر کوئی سی بھگ کریں تینو یہ دی تکلیف ہوتی ہوگی یہ ہوتی ہوتی کہنے لگا کجا خلیل دا بیٹا دے کجا حبیب دا بیٹا میرے آخری پیغمبر تیرے دا بیٹا فرمایا او دا بیٹا بے جرم و بے غتا تین دن دا تیہ ساتھ پہن دے ساپنے تسکی تیہ دے ساپنے و دی امتوں نے خنجرانا تروانانا تتینانا مارے گی حضرت عمرہ حمدی کا میں حسینچ چیخ لکھ لے گی جہ تو چیخ لکھ لیے نا اللہ وہنا انہی چائے نو کلنہ سے اماما چاہو میں دے نو لوگا دا امام بٹھا دی یہ دا مطلب ہے شبیر نو لوگ عوضوں میں روئے لیں جہ دا واقعہ کربلا ہویا نیسی اور دا اوجڑ گئے زہرہ دوے نا کربلا آج ایک ماہ نہیں کئی ماہ ماہ سیئے نے جڑیاں فخر حاجرہ نے جس بی بی رو ایس صدقے جاناں جس بی بی رو اج پورسہ دینے وہ حاجرہ تو گھٹے خدا دی قسم حضرت حاجرہ فخر کرتے نے من دکھ لگ دے بی بی رکیہ سلام اللہ علیہ حد متعلق بندے بیس کرتے نے کوئی آندہ لاہور دفن نہیں کوئی آندہ شام دفن نہیں کوئی آندہ مدینہ دفن نہیں لاہور آگیا سا ہے بندے بیس پہ کرتے سانتے میں روڑ دا سپیو منوں کی بندہ بودھا جانو کیوں ہیں تو اڑے کو جاری پوچھا لگیا تو اڑی کی تہقیق ہے میں کہہ میری ایک کی تہقیق ہے کہ پٹھے دا مزدور کدھی تھے کے سیل� Prize کام کرتا ہے کدھی چانگ کدھی اکڑے وہ دی تیسے ہارپوڑ فاہد ہو جائے تو دفن کر دیں اکارے فاہد ہو جائے تو دفن کر دیں چینگ فاہد ہو جائے تو دفن کر دیں تو سارے لوگانو پتا ہندائے کے پتھی دا مزدور ہے مختلف دھانتے مزدوری کر دیں ایک تھی اتھے رہے ایک تھی اتھے رہے ایک تھی اتھے رہے یقینی علیہ مظلوم ہے جدیوں 숨 گی بے بیز ہی ہو رہی کوئی ہندہ اتھے تھا میں بی بی دکے سے بچے دی شہادت شاید نہ پڑھا البتہ میں پرسا بی بی نمی اسماس دے دینا کی بلا اے اوہ علی دی بیٹی ہے جڑی ساریاں پہنا تو پہلا ہو جڑی تا دائیلہ مجھے ہر بی بی مہرمدہ چاند چڑھنا تو بات ہو جڑی اے اوہ سرینے جڑی مہرمدہ چاند چڑھ تو پہلا ہو جڑی چھے بیٹے دو تین کدھی کدھی پڑھنا ہونا چلو آج پڑھنا دوسری بی بی جی شہادتی جڑی کربلا شہید ہوئی اوہ نمساہ پڑھ دے ہو سنا دے ہو اچھا وہ پڑھتے ہو وہی پڑھتے ہونا چا بسم اللہ لوگ کی فرماشہ کر دے نہیں لطیفے سنا دے کوئی گرل ہوئی سنا دے ہو ازگے حسیساں ہو سنا فیر حسید واہ دیکھ کاؤں میں جڑی ہندی یہ ہو سنا دے گرل ہوئی سا انہوں فیر رو پہلی آجلی شامِ غریب مجنوں ہنے ایسے شامِ غریب بندے ہندھیرے میں چھے بچے چپ کر کے بیٹھے تھا کہ بھلا میں بڑی دیرے روایت نہیں سا پڑھ دا کہ کوئی بندہ میں پوچھ گئی تھا وہ اندھا یہاں جی تے سارا دل قتل ہوئے ہو تے شام ہوتے آگ لگ جائے تے زیور تے ہرشیہ لوگ کی لٹکے لیا جائے تو انہوں فتہ ہے ایسے شامِ غریب بندے ہندھیرے مظلومہ دے بستر بھی سارے گا حضرتِ سجاد جس چٹائی تھے ساندھے ساندھے ہندھے آج ہوتی ہیں نہیں نالہیں نہیں ساڑے یہ سب بھاگ دھاڑے چھے بڑے بچے دنیا تو دون گئے یہ شامِ غریب آگ لگی وہ ساکہ پورا دن ظلم ہوگئے تے شامِ غریب آگ لگے آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو آج ہو پا بشاہ کام میں گھر شروع کی تی بشاہ بسم بشیر رکھو میں کیا یہ ارز کیتی ہوں اتھے ہی اپنا سیر اتھے ہی شامِ غریبہ بچے چپ کر کے بیٹھے ساندھے کہنے کہ بچے چپ نہیں کر دے دے کہ فوتگی ہو جائے جتے سارا دن قتل ہوئے ہون شام نوازلہ بھی جائے تے پھر ماما دے پڑھتے تے لٹا 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 اتھے بچے چپ کر دے میں پھر وہ رویت پڑھنی چھاڑ دی تھی گجر ساندھے کہ تھی تحقیق کر لئی ہے کہ واقعی بچے چپ بکتے ساندھے پھر آلم تین نے میرے سامنے پڑھے اس تو بعد پھر اللہ پڑھنا شروع کر دے کیونکہ آلم تین نے کسی گھا پڑھے لیچے بندے سامنے مقتل نے بڑی نظر سے انہاں نے کہا لئے تو شروع کی تھی قدرتا انہاں کہا لوگ سوچتے تو ہوں گے جہاں اتنا سارا دن ظلم ہوں اور بچوں کے باپوں کو مارا جائے اور بچوں کو تم آجوں سے مارا جائے بنا وہ بچے چپ کرتے ہیں انہاں کوئی جملہ آکھا فرمائے انہاں کھول کے پڑھنا انہاں فرمائے تارس ساندھ ابباس کے بعد بچوں نے رونہ چھوڑ دیا مولا بندہ دائی جبلا رونتا ہوں سر کے جہاں باپا جی رونتا ہوں بچے جنہوں ہی تو بچے سے دیان دیا رونتا ہوں بچے جنہوں پتہ میرے رونتے کی سے آج ہونے فرمائے نے ابباس کے بعد کربلا والے بچوں نے رونہ چھوڑ دیا کربلا دیشاہ میں غریبہ چپ کر کے بیٹھیاں زند ساریاں بی بیاں تھے بچے ایک بی بی ہے جنہوں تروار لے کے پیرا دیتا ہے وہ تو انہوں سارے لو یاد ہے میں مسائب بھی پڑھتا جنہیں مسائب تو ساں سن رکھے لیں انہوں نے بچوں سے یاد دو آنا آپ بھی رونہ تجھو بھی رو پہنے دیو اسی سارے کوئی سنو بیٹھے ہیں ساکرین کو لے ہونتا تو انہوں صرف میں یاد کرانا ہے بی بی پیرا دے رہے ساں اس پیرا دین دیا دین دیا ایک بی بی دے تھوڑا تھوڑا رونڈی پہلے آواز آئی تے پھر وہ دی ایڈی چیخ مکلی کہ زہرہ دی لارلی تروار زمین درہنی پیرا چھٹ کے بی بی آکے کون کھلو گئے وہ کہوں نے ایو لاحور علی ملکہ حضرت رکیہ بنتے لی سلام اولا علیہا بی بی کون آکے بے گا دو درہ درد جملے میں دو ہاں پہنانے یہ جناب زہر ابنے دس مورنگ دیگر گئے جتو بی بی قبلہ میں ایک روایت پڑھی یہ توڑے سامنے کے دے تھے کہ بی بی قبرہ سلام اولا علیہا نے کارچ باہم پا کے رونٹی کوشش کی تھی پھوپی دے گارچ باہم پا تے بی بی یا کیسی میں نوئی تھے آتھا نہ نائی میں نوئی بڑا مار رہا ایتھے میں نوئی مارتھا نہیں جاتھا جتو حضرت سجاد نوئی مارنا آئے ساں نہ ہوئی میں چھوڑان دی رہی چار چھوڑیوں کندے مارتے ساں تو میں بی آجان دی ساں اے میری یہاں تھاں جڑھنا اے میری بیٹی آتھ رکھنے کہاں گا گروہی نہیں جیڑی دو گھنٹے پہلے ہندی سی میں نوئی تھے آتھ نہیں لگتا بی بی رکھایا دیئے ٹی چیخ نکلی سامنے بے کے بی بی آدھیا میرے گارے جگا ہوا پا حائے تو علی بلند ہو گئی اے اسی صفحہ تے جانے ہیں آپ فاتحہ پڑھنا افسوس کر کے آجانے آپ مکتول دے کروں اے جلی ساڑیاں پہنا ہوں دیئے اے جا کے اتھے بے جاں افسوس بھی کرنا فاتحہ بھی پڑھنا تصویہ بھی پڑھنا واپس آجان مکتول دی پہنے پوری زدگی گلہ کر دیئے بی بی آدھیا دیئے انہوں دی پھت رہتے چھے اہاں دیئے آئی ہے اہزی گار نہیں لگی آئی ہے اہزی میرے گار نہیں لگی نوجوانے بی بی ہیں گار لکھے روگیاں انہوں نے مزاک نہیں کروں میں کہ نوجوانے میں کہاں دا کھورے گا چاستیاں نہیں کروں گیاں میں چھوپ کروں زہرہ دیا تھی یا دسوں میں اے ڈا دردہ جملہ گڑی بی بی پاک نے آکھیا سامنے بہتے چھوٹی ہشیرہ دی تے پہنے دیتے ہیں جی بھرمین میرے گار جباں آبار بھرکایاں بی بی فرمایاں میرے گار لکھے میرے گار لکھے گھنے دیتے ہیں چھوٹر دیتے ہیں شاہر دیتا ہے یہ سب تو زیادہ قربانیاں تے رہے ہیں میں نے کھا گئی ہے تیری ہائے میں سارا دن لاشاں رکھوانیاں نے بیر پڑھو لے کے سارا دن بیر دو رہے ہیں پتر دو رہے ہیں پتی جیر دو رہے ہیں میں سارا دن اجڑی ہیں جیر دو رہے ہیں جیر دو رہے ہیں جیر دو رہے ہیں اے میرے گار جیر نہیں ہوگئی میرے گار جباں پاہت گھنگر جبا بی بی نے تو باپاہیاں تو بی بی لکھے انور نہ لکھے انور رنا کے تو میری مخدومہ نے فرمایا آرام نڈ میں ندازہ ہے او جیرے شام غریبہ سڑ کے مرے ہیں او یاد آرہا ہے نہیں آئے آئے آج جیرے تورگین دن پہلی ہو یاد آرہا نہیں نہیں فرمایا جیرے کوفہ دن دریاد کٹھو میں او یاد آرہا نہیں بی بی نے پکھئی جوڑی پچھی پھر جوڑی پچھی پھر جوڑی پچھی اے شاہ جی تو ساراں کیا بی بی پی فرمایا لا نہیں لا نہیں لا نہیں فرمایا اے ڈیو جڑی ہے میں پکھئی جی جوڑیا تیوے دنو یاد نہیں آرہی ہے تیٹے دردنا روئی کیوں ہے کہنے لگے میں نو چھے وے پھر لگے نہیں میں نو جہیر نہیں لگتی شام دی میں نو بیٹی آت کا آواز رہو بھائی شام دی میں نو میری بیٹی آت کا دن دے مسلم نہیں لگتی رات دیسی جتو فیضہ گٹو رہی ہے علی دیا بیٹی آنے دوڑی ہے حضرت دیاد کا نو بڑا شروع کیتا ہے آخری شمیل ہے زمین تبہ کے ضعیفہ گوے ہتھ ریتت مانگی ہائے گری آئیے اگر اگر فیضہ پچھے مچے بدون دی آتی آج جمعہ قرآن پاک اے اچھی جگہ ہے اے اے میس تو اے اچھے اے اچھے اگر آگر اچھے تھا آیا تھا رات سی روندی سی پی روندی آنکھا جو تھوڑا تستہت ضعیفہ بھی سے یہ دوڑچی تہری نظر آئیے نا ریت دی کہنے لگی روک جو بیپ روک جو بیپیاں روڑی ہیں ریت دے اندر آتھ کر کے اے بیپرانی خواد مکہ میں پہل دی فرما دی اللہ تو گئی ہائے ہائے مسلم دی بیٹی اللہ تو گئی ایک میرے مانی بیٹی لگی فرما دی چوپ کر کے روندی آنکھا میری آمور شہزانی ہیں بیپی سردی تے سردہ پچھا اس قسم دے مہاوں نے چھوئی وہ تھوڑا جہا اور ساؤں رہنا چاہیے یہ کوئی ساتھے جو ساؤں گے تے تھوڑا جہا اور ساؤں جائے تسی چینا روندی ماتے کسی دے بینڈ ناردی بیپی جاو جائے کہ بلا دوڑے آکے راتیں دیرے بینڑی دیرے سانانیہ لے پاس ہے ماں بیٹھی تے فرمایا اممہ ریتے ہٹا آنا ریتے کپڑے نارنے نہیں ہٹا ہے ریتہ دھانا ریتے ہٹا آئی آج جو روڑے بیپی رہا داروخے انور ظاہر ہے تو والا جو ریت کٹی اس وڑے غور نروے کہ میرا خیالشتہ جی نے اس یوں میں بس دیا کیا غور نروے کہ بیپی روپیہ فرما دی ہے امممہ یہ کوئی فیردہ سا تو کیوں حق ہے اچی نہ روہ کہا نکی بیپی میں کسی بیپی ستے نہیں تے اچی نہ روہ مہتے جان جان بیپی فرما دی ہے اممہ ستی نہیں مر گئی ہے اینا لیلہ اینا واد روہ جی اینا لیلہ اینا لیلہ راجہون بیپی فرمایا بیپی میں ان کے ستے لگتے سا اے یو جملے چیدے بستے میں انواہ دینے لوگ بیپی فرمایا اممہ تُو ہی سچی ہے تُو میری دینیا باندھ اکھا وے کیا لیں گوڑیاں دے ازمہ دے نشات میں ہی بیتھیں میری اونج دنیا تو گئی آج میں کاسے پر اپسط رہے آؤ کے آؤ کے ناش اٹھائی نے مدینہ المونگر کے بیپی رکھیا برمایا اللہ دنبی لازی رہی میرا پتر بھی ترہ دیل تو قربان